موسیقی علم زندگی ہے علم روشنی ہے تمام تاریخ ازباد پر دوا ہے حدیثیں ازباد پر دوا ہے کہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں سب کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو علم سکھا ہے انبیاء کہ آنے کے سلسلہ صدیم جو قائم رہا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ انسان کو علم سے آراستہ کیا جائے غیرے کے جہل اندھیرہ ہے مالک کائنات یہ چاہتا تھا کہ میری اس اشرف المخلوقات کو جبکہ میرے اشرف کہا ہے اور تمام مخلوقات سے اس کو عفضل و عالی قرار گیا ہے تو اس کو ہر مخلوق سے ہر لحاظ سے عفضل ہونا چاہیئے اور وہ عفضلیت ظاہر ہے کہ علم کے ذریعے ہو سکتی تھی اور ہے علمی ممتاز کرتا ہے انسان کو اور چاہا میرا نام عالم ہے میں ہر شہ کا علم رکھتا ہوں تو اس نے جب انسانیت کا آغاز کیا تو اس کا بھی پہلا اصول یہ قرار پایا کہ ہم اسے اپنی نیابت جو دے رہے ہیں اور اسے اپنا خلق بنا رہے ہیں اور زمین پر اسے ہم اپنی جانب سے نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں تو وہ نقطہ بھی علم تھا ایسا نہیں تھا کہ پرشتوں کے پاس علم نہیں تھا لیکن انہوں نے خود اس بات کا اطرار کیا کہ جتنا تو نے ہمیں اتایا ہے اور سکھایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں اس کے معنی ہے کہ اس کے آگے بھی علم تھا جب بھی فرشتوں نے یہ بات بارگاہ ہلائی میں کہی تو علم کہیں پر رکھتا نہیں نشان لگا دے پیمائش کر کے کہ بس علم یہاں تک ہے ایسا نہیں علم کے لوگ بھی معنی ہیں جاننا جاننا بس یہ بہت وسیع معنی ہے ایک ہے جاننا ایک ہے نہ جاننا اللہ نے چاہا کہ جاننے والا ہو اس اندارت ہے کہ وہ اپنا علم کسی کو نیابت میں لینا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے کہ یہ انہی جائل ان کے لرز خلیفہ لشکروں اور تخت و تاج کی خلافت کا اعلان نہیں تھا کبھی سوچیے گا کہ زمین تو لکو دک خالی پڑی ہے ابھی تو پہلا انسان ہے آدم کس سے خلیفہ بن رہا ہے زمین پر بے جان زمین مٹی پر نہیں ہم نے اس کو جو نیابت دیئے وہ اپنا علم اس میں سے کچھ حصہ اس کو دیا ہے تاکہ یہ جانے اور جاننے کے بعد دوسروں کو بتائے جب انسان یہ تاگے بڑھے تو اس نے نہیں چاہا کہ میری مخلوق جاہل پیدا ہو اس لیے جو مخلوق آدم سے پیدا ہونے والی تھی تو پہلے آدم کو علم دیا پہلے آدم کو علم دیا یہ نہیں کہ جب نسل بڑھے گی تب آدم کو علم دیا جائے گا آدم کو پہلے علم دیا تاکہ جو جانتے ہیں اس کو منتقل کریں اگر یہ بات آسان ترین بات اگر آج کے انسان تو سمجھیں اس لیے کہ اسی کو سمجھنا ہی تو علم کہا جاتا ہے اسی بات کو سمجھنا ہے اب یہ تو آپ کہیں گے کہ بھئی سبھی پڑھتے لکھتے ہیں کون ہے جو آج کے دور میں جاہل ہے اور کون سا بچہ سکول نہیں جا رہا اور پھر وہ کالش نہیں جا رہا اور کون نہیں دگریان لے رہا اور کون نہیں پڑھ رہا علم کے مفہوم کو تو سمجھے ہیں علم کے مفہوم پانی پتھر پہ گرتا ہے بہتا رہتا پتھر پہ لیکن وہی پانی جب مٹی پہ گرتا ہے تو مٹی اسے جس پہ وہی پانی جب کپڑے پر گر جاتا ہے تو کپڑا اس پانی کو جس پتھر جس نہیں پانی مٹی پہ بھی بہر آئے اور پتھر پہ بھی بہر آئے ایک جگہ جس ہے اس جگہ جس نہیں تو یہ تو صحیح ہے کہ سب کوشش کریں کہ ہم علم سیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میں بہت آسان لفظوں میں اتنے مشکل فلسفوں کو سمجھاؤں اور مسلسل دیس روز اس موضوع کو مختلف رخوں سے آسان بنا دوں کہ سمجھنا آسان ہو جائے جس کتنا کیا جس طرح مٹی پانی کو جس کر دیا تو علم کو جذب کتنا کیا سارا مسئلہ جذب اور کشف کا ہے صرف سیکھ لینا نہیں ہے بلکہ اس علم سے کتنا فائدہ اٹھایا اگر میں ظاہرے کے مثالوں سے ہی ہر بات سمجھائی جاتی ہے اور بار بار بات کو آسان کرنے کے لئے مثال اور واقع اور تشبیہ اور استیار سے زیادہ آسان کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی علم کو آپ نے سیکھا تو اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ آیتیں قرآن میں کہ ان یہودی عالم نے علم پڑھا سیکھا لیکن اللہ کہہ رہے کہ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاتے تو اگر گدھے پہ سو کتابیں لاتی جائیں تو وہ عالم نہیں ہو جائے قرآن کی روشن میں جیسا کہ میں نے کہ ہر آسمانی کتاب کا مقصد ہے کہ انسان اسے پڑھ کر علم سیکھے اور صرف سیکھے نہیں بلکہ اسے جسپ کرے وہ توریت ہے وہ انجیل ہے زبور ہے قرآن ہے پیغمبروں کے صحیفیں ہیں اس لئے تھے تو اگر اتنا علم پیغمبر نہ دیتے جو کہ اللہ کے نمائندوں نے انسانوں کو دیا اور سکھایا تو آج ہم ان چیزوں کو عام سمجھتے ہیں اور صرف ہم وہ کتابیں جو ہمارے لئے دنیا کے کاروبار کے لئے فائدے مند ہوں ہم اسے علم کہتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا زہر ہے کہ وہ کتابیں جو محدود ہیں اپنے سبجکٹ اور اپنے موضوع کے ادبار سے وہ محدود ہیں زہر ہے کہ جو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے تو اسی کا ماہر ہے جو ڈاکٹری پڑھ رہا ہے وہ اس کا ماہر تو ایک سبجکٹ جو سیٹھا ہے وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے لیکن اسے دوسرے موضوع کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی دھن یہ ہے کہ میں اس کا ماہر ہو جاؤں تاکہ مجھے اچھے نمبر ملیں اور اچھی ڈگری ملے اور اچھی ملازمت ملے تو وہاں مقصد ہے پیسے کمانا روزی کمانا دین یہ نہیں کہہ رہا دین علم فروشی کی بات نہیں کہتا انسانیت کی بات آج ہم کتنی چیزیں جانتے ہیں آج انسان کتنا جانتا ہے لیکن اگر صدیوں برس پیچھے چلے جائیں تو ان سب چیزوں کو اگر مائنس کر دیں نکال دیں تو اس دور کے انسانوں کو یہ سب کچھ نہیں معلوم اور جب آپ تدریجی متعلیہ کریں گے سلسل انبیاء کا تاریخ نبوت کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں سکھانے میں بتانے میں تو ہر رخ سے آپ دیکھیں گے کہ علم سکھانا آسان نہیں ہے آسان ہوتا تو ایک ہی نبی آتا اور سکھا کے چاہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ضرورت پڑی کہ مسلسل آئیں اور سکھا رہے ہیں تو کیا وجہ کیا تھی یہ اتنے سکھانے والے مسلسل کیوں آ رہے ہیں کیا ان کے پاس حافظہ نہیں ہے کیا اللہ نے انہیں عقل نہیں دی کیا گونگے ہیں بہرے ہیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے ان کو سکھانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کہ آدم کے بعد مسلسل پھر انبیاء آتے رہے آتے رہے یعنی یعنی ہیدائیت کا سلسل اب تک ختم نہیں ہوا یعنی ضرورت ہے ابھی بھی ضرورت ہے سب کچھ نہیں سیکھ لیا ابھی جہل کے اندھیریں ہیں ابھی علم کی روشنی پھیلنا باقی ہے اب سوچئے وہ ایک لاکھ چوبیس آزار نہ آتے تو اس دنیا کا کیا ہش رو اور اگر خاتم نہ آتے تو کیا ہوتا اور ان کے پات جو سلسلہ رہا ہدایتوں کا اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس پر یہ عالم ہے کہ کتنا جانتا ہے کتنا جانتا ہے تو اتنا علم ہونا چاہیے تھا انسانوں کے پاس کہ ایک لاکھ سکھانے والے آئے تو ان کے پاس تو علوم کے خزانے ہونے چاہیے کیوں نہیں لیا کیوں نہیں سیکھا اور پھر جب یہ بھی اعلان ہو رہت ہے کہ بس یہ آخری نبی ہے اس کے بعد آدم کوئی نبی نہیں آئے گا تو سب ٹوٹ پڑتے کہ بس سب کچھ بتا دی گے اب آپ کے بعد آسمانی سلسلہ نہیں آئے گا ہم تو بس چاہتے ہر وقت علم کی باتیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں اور آپ ہمیں بتاتے رہیں چائرے کہ آپ کے ذہن میں خاکہ بن رہا ہوگا کہ کیا ایسا ہوا تو بہت سے خاکے بن جائیں کہ کیا ہوا لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیوں نہیں ان انسانوں نے انبیاء سے لیا اور کیوں اتنی دیر لگی اور کیوں بار بار عذاب الہی آیا کیوں اللہ ناراض ہو گیا کیوں اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض کس بات پر ہوا آپ کو معلوم ہیں اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کہیں پر بھی ناراض ہو سکتا ہے لیکن جب وہ ذمہ داری دے چکا نبی کو کہ تم جا کے انہیں سکھاؤ تو اب اس کی ناراض کی کی وجہ کیا ہے تو یاد رکھے گا اللہ جب جب ناراض ہوا ہے جب جب بھی ناراض ہوا ہے اس بہت ناراض ہوا ہے جب نبی امت سے ناراض ہو جائے اور یہی کہتے تھے انبیاء کہ یہ نہیں سیکھنا چاہتے بس اب یہ علم نہیں دینا چاہ رہے ہیں اب یہ علم نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو اتنے سکھانے والے اچھے سکتی بھی نہیں کہ کوئی کہ بھئی بڑا ظلم ہوتا تھا اور وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایڈیوکیشن میں زیادہ تر دنیا میں جو علوم سکھائے جاتے ہیں تو وہاں پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو مارا نہ جائے سزا نہ دی جائے سزا دینے سے بچا جائے اور نرمی سے محبت سے استاد سکھاتا ہے سختی نہیں کرتا تو جب عام ٹیچرز آج کے دور میں اسے پسند نہیں کرتے کہ شاگردوں کو مارا جائے یا انہیں سزدہ دی جائے تو اللہ کے نمائن نے انبیاء نہ سیکھنے پر کیا سزا دیتے اور جبکہ انہیں اس بات پر مقرر بھی نہیں کیا گیا کہ انہیں کوئی کلوار دی گئی ہو کوئی نہزہ دیا گیا ہو کوئی کہ تم ان پر سختی کرنا نہ سیکھیں تو پھر انہیں مار نہ انہیں سزا دی نہ نہیں وہ سزا بھی نہیں دے رہے محبتوں سے سمجھا رہے پیان سے سمجھا محبتیں ہی محبتیں کہتے ہیں کہ ہم محبتیں لے کے آئے ہیں تمہارے لئے نفرتیں لے کر نہیں آئے غصہ گرمی اور جلال لے کے نہیں آئے آؤ قریب آؤ سیکھو تو وہ کون سا نکتہ ہے کہ ایک لاکھ کو آنا پڑا اور یہ سیکھنے کو تیار نہیں وہ کون سا نکتہ تھا کہ مسلسل امبی آئے اور کسی طرح آئین انہوں نہ سیکھا وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ تو بتانے کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی دیکھیں آج کے ایڈوکیشن میں جب آپ اپنے بچے کو ہاسٹل میں داخل کریں یا کسی کالی بیا اسکول میں تو وہاں ہر چیز بچے کے ضرورت کی موجود ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے گھر یاد آئے یا ماں باپ یاد پانی بھی ہے کھانا بھی ہے روشنی بھی ہے نوکر بھی ہے چاکر بھی ہیں سب ہیں ہر طرح کے بچے کے ناز اٹھا رہے ہیں اسکول والے ہاسٹل والے تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یہ دنیا نہیں ہے یہ کالیج ہے یہ انسٹیوشن ہے پوری دنیا یہاں تمہیں سیکھنے کو بھیج رہے ہیں استاد سکھانے والے آئیں گے تو یہ شکوا نہ کرنا یہاں تو اس اسکول میں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں اور وہ نہیں ہے وافر مقدار میں سٹوڈن کو جو کچھ چاہیئے تھا اللہ نے سب پہلے بنایا ظاہرے کے کتاب پڑھنے کے لئے روشنی چاہیئے ایسی روشنی خلقی کہ جو کبھی بجھنے کا نامی نہیں لے گا سورج اور کبھی یہ پردے میں چلا جائے اور رات آ جائے تو اس کا نائب چاند ہے روشنی جائے اور پھر بھی اس کے بعد بھی ایسی ایسی روشنیاں بنیں گی ایسی ایسی یہ ماحول پرفضہ مقام باغار اتنے درق بنا دیئے تاکہ سانس لینے میں تمہارا دم نہ گھٹے پوری جنیا کو سرسب دو شادات کر دیا اتنا پانی اتنا پانی کہ زندگی پانی سے ہے چونکہ اس لئے زندگی فنہ نہ ہو اس لئے پانی دیا اور سیاروں پہ ریسجوری کہ وہاں پانی نہیں اس لئے وہاں آبادی نہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی اور پانی سے علم کا بہت گہرا رشتہ ہے آنے والی تپنیروں میں عرض کر دو پانی کا رشتہ طہارت سے بھی ہے علم سے بھی ہے اس لئے پانی کو کہا یہ زندگی ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا پانی کا مزہ کیا ہے آج تک تو کوئی بتا نہیں سکا کہ پانی کا مزہ ہے نام آپ نے رکھ لیا یہ میٹھا پانی ہے یہ کھارا پانی ہے دو طریقہ پانی ہے لیکن مزہ کیا ہے مولا علی سس نے کہا پانی کا کیا مزہ ہے آپ نے کہا زندگی کا مزہ بھئی اس سے اچھا تو مزہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں اور پھر اس پہ پابندیا بھی نہیں لگائیں کہ ہم تم سے کوئی ٹیکس سورج کے روشنی کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی ٹیکس نہیں دریاؤں میں پانی وافر مقدار میں ہے اس کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا بھی دیکھیں نا پانی پہ ٹیکس بجلی پہ ٹیکس بجلی کے بل یہ تو سب حکومتوں نے بنائے انبیاء نے یہ سب نہیں بنایا یہی سے پتہ جلتے ہیں انبیاء کی تاریخ اور حکومتوں کی تاریخ اور دونوں تاریخیں مل نہیں سکتے انبیاء کی تاریخ علم کی تاریخ ہے علم کی تاریخ ہے جو زیادہ زدی تھے اور علم سیکھنے کو تیار نہیں وہاں اتنا ہی اولو لازم نبی بھیجا تو اب اس سے اندازہ کر لیجے کہ آپ کے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار سے افضل ہیں اور کہاں بھیلے گئے تو جہاں کام مشکل تھا جہاں کام مشکل تھا کتنا مشکل تھا اور پھر یہ اعلان کہ بھئی یہ تو آخری نبی ہے اس لیے یہ عالمین کا نبی ہے اور رحمت ہے لفظ رحمت بمانی علم ہے علم سے بڑی رحمت کیا ہے علم سے بڑی رحمت ہے سیکھتے نہ سیکھتے آیتیں تو آئی رہے تھیں سورے تو آئی رہے تھے تلاوت تلاوت تو کیے جا رہے جنہ لینا تھا وہ لے رہے تھے لیکن پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا کہ یہ سیکھیں یا نہ سیکھیں تم مسلسل عمل کو جاری رکھو مسلسل عمل کو جاری رکھو لیکن تمہارے گھر میں کوئی فرد ایسا نہ رہے کہ اسے عالم نہ کہا جاؤ سرکار دو عالم کی ایک افضلیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ان کے سائے رحمت میں پلا اس کے علم پر امت میں کوئی افضل نہیں ہو سکتا اور ختمی مطبت کہ اس فضیلت کو کوئی گھٹا دی نہیں سکتا اگر آپ کمی کریں گے تو سرکار کی فضیلت میں کمی کریں گے اے ماذا اللہ انہوں نے پالا اور علم کو یوں بھرایا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی منکار سے دھانہ بھراتا ہے اس کی غزہ اس کا رس اس کی غزہ اس کا رس جس سے وہ پرورش پاتا ہے اس کا جسم بڑا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتا کہ ایک پرندہ دانہ بھرا رہا ہے ابھی وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے پر ہوگے اور چند ہفتوں میں وہ اسی طرح پرواز کرنے لگا جیسے اس کے ماں باپ پرواز کر رہے اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بچہ کون ہے اور اصل پرندہ کون سا ہے یوں پروں سے پر ملا کر چلا تو علی نے کہا کہ جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا تو یوں محمد کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتا جیسے ہونت کا بچہ ہونت کے ساتھ قدم چا قدم ملا کر چلتا نید البلا میں مولا علی کہتے مجھے یوں بھرایا مجھے یوں بھرایا کہ پہلے کھجوروں کو رتب عرب کا خاص فل مخصوص فل کھجوریں ہی پیدا ہوتی ہیں عرب میں اور بہت شوق سے لوگ کھاتے شیریں گزا ہے نیٹھا فل عربوں کے لئے نعمت ہے آپ کے لئے ایک کافی ہے آپ کے لئے ایک کافی ہے اور وہ بھی رمضان میں لیکن عرب تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے اگر آنکھ کے دیس کی طرح ان کے پاس عام ہوتا تو شاید خجور کو ہاتھ نہ لگاتے اور آنکھ خجور کو اس لئے ہاتھ نہیں لگاتے کہ آپ کے پاس سام ہے تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے شیریں وہ بھی ہے شیریں یہ بھی ہے تو مالا علی کہتے ہیں کہ روتب کو مو میں لیتے رسول اللہ مو میں رکھتے دہان میں رکھتے گٹلی نکال کے پھیک دیتے اور پھر داتوں سے اس خجور کو قطر قطر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے سرکار کے موں میں تو اس کو موں میں گھوماتے خجور تاکہ لعاب دہن کے ساتھ وہ ایک شیر شربت بن جائے بھئی چھوٹا بچہ بڑے بڑے ٹکڑے نہیں کھا سکتا آپ اپنے بچے کو جب روٹی کھلاتے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں جتنا بڑا نوالہ آپ کھاتے ہیں جتنا بڑا نوالہ بچے کو دیتے تو کیا ہوگا یہی تو کہا جاتا ہے کہ علم کے معنی جان نہ اور پھر علی کہتے ہیں کہ اس لعاب دہن کو میرے دہن سے اپنے دہن کو ملا کر میرے موں میں اس کو اگل دیتے میری پہلی غذا رسول کا لعاب دہن تھا اور اس وقت مجھ پر علم کے ایک ہزار دروازے کھلے اگر کھن کی چشم کے ساتھ دل کی تھنڈک کے ساتھ آپ صرف اس پہلو پر گفتگو کریں کہ علم زندگی ہے علم روشنی ہے جہل انہیرہ ہے جہل تاریخی ہے بس کسی بحث کی ضرورت کہیں کہ ہم تاریخوں میں الہج جائیں میری بات کو سمجھیں جب آدم کو بھیجا تو اپنے علم کا حصہ آدم کو دیا اور فرشتوں سے کہا اگر تم جانتے ہو اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسماع بتاؤ آدم نے بتا دی یعنی آدم کا علم اتنا افضل تھا فرشتوں آخری کو کتنا دیا ہو گا تو بجے رکھئے گا جب پہلے کو دیا ہو تو آخری کو کتنا دیا ہو گا اس لئے کہ آخری ہے اب اس لئے بات کوئی اس سے علم لینے والا آئے گا نہیں تو میں سمجھتا ہوں اس نے سارا حصہ خاتم کو دے دیا اب یہ خاتم پر ہے جو بات وراشت کی نہیں ہے ایک ہزار دروازے مجھ پہ واہ ہو گئے علم کے ایک ہزار دروازے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر دروازے سے میں نے ایک ایک ہزار دروازے علم کے کھول دیئے اب علی کے علم کے مقابل میں کوئی آ سکتا ہے اس لئے سرکار کرنے کا میں شہر علم ہوں پھلی اس کا دروازہ دروازے کی تاریخ کور نہیں جانتا آپ کے گھروں میں دروازے کھولے رہتے نا لیکن کبھی تو بند ہو جاتے اگر دن کو کھولے ہیں تو رات کو بند ہو گئے علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا اگر بند ہونے والا ہوتا تو کہہ جاتے جلدی لے لو دروازہ بند ہونے والا ہے بلکہ علی نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کہیں گے کیا سبوت ہے کہ شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے علی نے سبوت دے دیا ممبر بیعت سنون کو 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 اس سے پہلے کسی تاریخ میں علجنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا کی تاریخ کو کیسے شروع کیا جائے نہیں ہوتوٹ لکھے تھے لوگوں نے اس میں لکھا تھا کہ کوئی ہمارا ہدایت کرنے والا نہیں یعنی علم لینا چاہتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین خود شہر علم کا دروازہ ہے دروازہ علم کا بند تو نہیں ہوا تھا اس لئے پہلے خانہ خدا کا روح کیا دیکھیں سب سے پہلے سرکار دوالم کی قبر پہ گئے جب وہاں سے عز مل گیا کہ سفر کرو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سب معذر کہتے ہیں کہ خواب میں امام حسین نے سرکار دوالم کو دیکھا اور کہا سرکار نے کہ بھئی اللہ انتظار کر رہا ہے تمہارا اللہ انتظار کر رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کربل آؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تو حسین نکل پڑے اللہ کے گھر اس لی رہے تاکہ نبی کا اذن مل گیا اب اللہ کا اذن بھی مل اللہ کا بھی اذن مل جائے اور زہرہ کے حج کا زمانہ تھا تو لوگ علم لینے آ رہے تھے لوگ پوچھنے آ رہے تھے اور لوگ سیراب ہوئے لوگ سیراب ہوئے اور پھر لوگوں نے کہا بھی کہ کہ آپ ہر سال تو آتے تھے لیکن قربانی کے جانور بھی لاتے تھے اب کیا آپ کے ساتھ جانور نہیں نظر آ رہے تو جہاں بیٹھے تھے آباز دی کالی اکبر ادھر آ آن محمد ادھر آ قاسم ادھر آ جب قریب آ گئے تو بازو پکڑ کے کہا یہ ہیں میری قربانی مینائے مکہ پہ نہیں مینائے کربلا پہ قربانی دے گا اور دس محرم مقرر ہے کہ جب حسین اپنی قربانی وں جو زیادہ زدی تھے اور علم سیکھنے کو تیار لی تھے وہاں اتنا ہی اولو نبی بھیج تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار سے افضل ہیں اور کہاں بھیجے گئے تو جہاں کام مشکل تھا جہاں کام مشکل تھا کتنا مشکل تھا اور پھر یہ اعلان کہ بھئی یہ تو آخری نبی ہے اس لیے یہ عالمین کا نبی ہے اور رحمت ہے لفظ رحمت بمانی علم ہے علم سے بڑی رحمت کیا ہے علم سے بڑی رحمت ہے سیکھتے نہ سیکھتے آیتیں تو آئی رہے تھیں سورے تو آئی رہے تھے تلاوت تو کیے جا رہے تھے جنہ لینا تھا وہ لے رہے تھے لیکن پروردگار عالم نے آخری نبی اپنے حبیب سے یہ کہہ دیا کہ یہ سیکھیں یا نہ سیکھیں تم مسلسل عمل کو جاری رکھو مسلسل عمل کو جاری رکھو لیکن تمہارے گھر میں کوئی فرق ایسا نہ رہے کہ اسے عالم نہ کہا جا سرکار دعالم کی ایک افضلیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ان کے سائے رحمت میں پلا اس کے علم پر امت میں کوئی افضل نہیں ہو سکتا اور ختمی مطبت کہ اس فضیلت کو کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا اگر آپ کمی کریں گے تو سرکار کی فضیلت میں کمی کریں گے اے ماز اللہ انہوں نے پالا اور علم کو یوں بھرایا کہ مولا کائنات نے نحج البلاغہ میں کہا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی منقا سے دھانا بھراتا ہے اس کی گزہ اس کی گزہ اس کی گزہ جس سے وہ پرورش پاتا ہے اس کا جسم بڑا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کہ ایک پرندہ دانہ بھرا رہا ہے ابھی وہ ایک گوش کا ٹکڑا ہے پر ہوگے اور چند ہفتوں میں وہ اسی طرح پرواز کرنے لگا جیسے اس کے ماں باپ پرواز کر رہے اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بچہ کون ہے اور اصل پرندہ کون سا ہے یوں پروں سے پر ملا کر چلا تو علی نے کہا کہ جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا تو یوں محمد کے ساتھ ساتھ قدم قدم چھ قدم ملا ہے نید البلا میں مولا علی کہتے ہیں مجھے یوں بھرایا مجھے یوں بھرایا کہ پہلے کھجوروں کو رتب عرب کا خاص فل مخصوص فل کھجوریں ہی پیدا ہوتی ہیں عرب میں اور بہت شوق سے لوگ کھاتے شیریں دیزار نیٹھا پھر عربوں کے لئے نعمت ہے آپ کے لئے ایک کافی ہے اور وہ بھی رمضان میں لیکن عرق تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے اگر آنکھ کے دیش کی طرح ان کے پاس عام ہوتا تو شاید کھجور کو ہاتھ نہ لگاتے اور آپ کھجور کو اس لئے ہاتھ نہیں لگاتے کیا کے پاس عام ہے تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے شیریں وہ بھی ہے شیریں یہ بھی ہے تو مولا علی کہتے ہی کہ رتب کو مو میں لیتے رسول اللہ مو میں رکھتے دہان میں رکھتے گھٹلی نکال کے پھیک دیتے اور پھر داتوں سے اس خجور کو قطر قطر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر اور اس کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے سرکار کے موں میں تو اس کو موں میں گھوماتے خجور تاکہ لعاب دہن کے ساتھ وہ ایک شیری شربت بن جائے چھوٹا بچہ بڑے بڑے ٹکڑے نہیں کھا سکتا آپ اپنے بچے کو جب روٹی کھلاتے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے ہیں جتنا بڑا نوالہ آپ کھاتے ہیں جتنا بڑا نوالہ بچے کو دیتے تو کیا ہوگا یہی تو کہا جاتا ہے کہ علم کے معنی جان نہ اور پھر علی کہتے ہیں کہ اس لعاب دہن کو میرے دہن سے اپنے دہن کو ملا کر میرے موں میں اس کو اگل دیتے میری پہلی غذا رسول کا لعاب دہن تھا اور اس وقت مجھ پر علم کے ایک ہزار دروازے کھلے اگر خون کی چشم کے ساتھ دل کی تھنڈک کے ساتھ آپ صرف اس پہلو پر گفتگو کریں کہ علم زندگی ہے علم روشنی ہے جہل انہیرہ ہے جہل تاریخی ہے بس کسی بحث کی ضرورت کہ ہم تاریخوں میں الہج جائیں میری بات کو سمجھیں جب آدم کو بھیجا تو اپنے علم کا حصہ آدم کو دیا اور فرشتوں سے کہا اگر تم جانتے ہو اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسماع بتاؤ آدم نے بتا دی یعنی آدم کا علم اتنا افزل تھا فرشتوں سے زیادہ تو اللہ نے عطا کیا تھا آدم کو جب پہلے کو اتنا علم دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا کبھر جب پہلے کو دیا تو آخری کو کتنا دیا ہوگا اس لئے کہ آخری ہے اب اس لئے بات کوئی اس سے علم لینے والا آئے گا نہیں تو میں سمجھتا ہوں اس نے سارا حصہ خاتم کو دے دیا اب یہ خاتم پر ہے کہ جو کچھ اللہ سے ملا ہے کس کو دے کر جا رہے ہیں بات زمینوں کی نہیں ہے بات وراست کی نہیں ہے ایک ہزار دروازے مجھ پہ واہ ہو گئے علم کے ایک ہزار دروازے اور پھر فرماتے ہر دروازے سے میں نے ایک ایک ہزار دروازے علم کے کھول دیئے اب علی کے علم کے مقابل میں کوئی آ سکتا ہے اس لئے سرکار نے کہا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ دروازے کی تاریخ کون نہیں جانتا آپ کے گھروں میں دروازے ہیں کھولے رہتے نا لیکن کبھی تو بند ہو جاتے ہیں اگر دن کو کھلے تو رات کو بند ہو گئے لیکن جاتے جاتے جلوی لے لو دروازہ بند ہونے والا ہے بلکہ علی نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے کہ شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے علی نے ثبوت دے دیا ممبر پہ بیٹھتا تھا سلونی پوچھو پوچھو اس سے پہلے کسی تاریخ میں علجنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا کی تاریخ کو کیسے شروع کیا جائے نہیں وہ توٹ لکھے تھے لوگوں نے اس میں لکھا تھا کہ کوئی ہمارا ہدایت کرنے والا نہیں یعنی علم لینا چاہتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین خود شہر علم کا دروازہ ہے دروازہ علم کا بند تو نہیں ہوا تھا اس لئے پہلے خانہ خدا کا روح کیا دیکھیں سب سے پہلے سرکار دو عالم کی قبر پہ گئے جب وہاں سے ازن مل گیا کہ سفر کرو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سب معدد کہتے ہیں کہ خواب میں امام حسین نے سرکار دو عالم کو دیکھا اور کہا سرکار نے کہ بھئی اللہ انتظار کر رہا ہے تمہارا اللہ انتظار کر رہا ہے آو تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کربل آؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تو حسین نکل پڑے اللہ کے گھر اس لئے گئے تاکہ نبی کا ازن مل گیا اب اللہ کا ازن بھی مل گیا اللہ کا بھی ازن مل جائے اور جائرہ کے حج کا زمانہ تو لوگ علم دینے آ رہے تھے لوگ پوچھنے آ رہے تھے اور لوگ سیراب ہوئے لوگ سیراب ہوئے اور پھر لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ہر سال تو آتے تھے لیکن قربانی کے جانور بھی لاتے تھے اب کیا آپ کے ساتھ جانور نہیں نظر آ رہے تو جہاں بیٹھے تھے آباز دیکھا علی اکبر ادھر آؤ آن و محمد ادھر آؤ قاسم ادھر آؤ جب قریب آگئے تو بازو پکڑ کے کہا یہ ہیں میری قربانیاں آپ کی حسین مناء مکہ پہ نہیں مناء کربلا پہ قربانی دے گا اور دس محرم مقرر ہے کہ جب حسین آپ کی قربانیوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرے گا بارگاہ الہی سفادت قبر محمد